درائیہ اسلام حضرت مولانا محمد قلیم صدیقی صاحب اور ان کے رفقہ ان دنوں جیل میں ہیں لیکن جیل میں بند رہتے ہوئے ایسا کارنامہ انجام دیا جس سے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کی یاد تازہ ہو گئی ایڈوکیٹ اسامان عدوی صاحب نے مولانا قلیم صدیقی صاحب اور حافظ عدریس قریشی صاحب کے حکم پر چار مارچ دو ہزار سات سے جیل میں بند محمد رئیس کو سولہ سال بعد ہائی کورڈ میں اپیل کر کے رہا کر آیا ہے جانکاری کے مطابق محمد رئیس کو تیس جنوری دو ہزار سترہ کو عمر قید کی سزا سنائی گئی تھی محمد رئیس کے گھر میں کوئی پیروی کرنے والا نہیں تھا کوئی حال و خیریت لینے والا نہیں تھا جب مولانا محمد قلیم صدیقی صاحب اور حافظ عدریس قریشی صاحب سے محمد رئیس کی ملاقات ہوئی دونوں حضرات نے محمد رئیس کی رہائی کے لیے عسامہ ندوی صاحب کو حکم دیا اور کہا کہ ہماری رہائی اللہ کے ذمہ ہے لیکن پہلے ان کی رہائی کا انتظام کیا جائے کیونکہ ان کی پیروی کرنے والا کوئی نہیں چنانچہ عسامہ ندوی صاحب نے دو مہنے کی کڑی مینت و مشقت کے بعد محمد رئیس کو جیل سے رہا کرا دیا ناظرین یہ بہت بڑا کرنامہ ہے جسے شاید جیل کے اندر رہتے ہوئے انجام نہیں دیا جا سکتا تھا دعا فرمائیں کہ اللہ تعالی دعی اسلام حضرت مولانا محمد قلم صدیقی صاحب اور ان کے رفقہ کو جلد از جلد رہائی نصیف فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ